اب کراچی اور لاہور کے بلاوال ہاؤس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا کال لایا صدقے کے بکرے گا بھی تذکرہ ہوا اور کتوں کے خارجات کہاں سے آتے رہے تباہم تر تحقیقات کی گئی ہیں اور جو جی آئی ٹی نے تحقیقات کی اس کے مطابق گیارہ ہزار پانچ سو ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کی تحقیقات کی گئی ہیں جس میں سے انڈویلز تھے وہ نو سو چوبیس تھے جن کی تحقیقات کی گئی ہیں اور ساست کچھ ٹرازیکشنز کی بھی بات کرتے ہیں ان تباہم فیک اکاؤنٹس سے چوبیس ہزار پانچ سو ٹرازیکشنز کی گئی ہیں ان تباہم اکاؤنٹس سے جو کہ بتیس فیک اکاؤنٹس سے جن سے یہ تباہم تر ٹرازیکشنز کی گئی تھی اور ان فیک اکاؤنٹس کی وجہ سے گیارہ فیک کمپریز بڑائے گئی ہیں جس کے دھو یہ تباہم تر جو اکاؤنٹ ہے اس کی ٹرازیکشنز کی گئی ہیں جس سے بلاوال ہاؤس کو منتقل کیا گیا کتے کے خراک بھی آئی اس سے اور صرف یہ ہی نہیں صدقے کے بکرے بھی آئے جیہاں صدقے کے بکرے اور کتوں کے کھانے کے خراجات بھی کہاں سے آتے رہے یہ سب کچھ ریپورٹ میں چاہل ہے مزید جانئے اس ریپورٹ سے موسیقی مانی لانڈرنگ میگا سکینڈل کراچی اور لاہور کے بلاوال ہاؤس کے لیے پیسے کہاں سے آئے جی آئی ٹی ریپورٹ نے پردہ اٹھا دیا پیسے جالی اکاؤنٹ سے حاصل کیے گئے زردالی گروپ نے ترپن اشاریہ چار بلین کے کرزے حاصل کیے چوبیس بلین کرزہ سندھ بینک سے لیا گیا موسیقی بلاوال ہاؤس لاہور کی ارازی درداری گروپ کی ملکیت ہے بلاوال ہاؤس لاہور پہلی گفت کیا گیا تھا بعد میں گفت واپس کر کے بحریہ ٹاؤن کو آدھی رقم ادا کر دی گئے بلاوال ہاؤس لاہور کیلئے سترہ عرب ادا کیے گئے باقی ادا کرنے ہیں جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس میں کہا کہ اگر گفت دیا گیا تو پیسے کیوں ادا کیے گئے اس کا مطلب گفت قبول نہیں ہوا جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بلاوال ہاؤس کے اخراجات سے بھی پردہ اٹھایا گیا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں کہ اس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ زرداری گروپ بحریہ اور اومنی گروپ کا ٹرائکہ ہے زرداری اور بلاوال کے گھر کے اخراجات بھی یہ کمپنیز چلاتی تھی صدقے کے بکرے اور کتوں کے کھانے کے اخراجات بھی جالی اکاونٹ سے ادا کیے جاتے تھے تو جناب اس رپورٹ میں آپ نے جانا کہ کس طرح سے رقم ٹرانسفر ہوئی لیکن اومنی گروپ تو پہلے سے ہے لیکن دوہزار آٹھ میں جب حکومت آئی تو اس کے بعد ان کی گروت بڑھتی چلی گئی کچھ آپ اس گراف پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ سال کے حساب سے بڑھا گیا ہے دوہزار چار سے لے کر دوہزار اٹھارہ کا یہ گراف جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بارنگ ہوئی ہے اومنی گروپ کی جو کہ دوہزار چار میں کم تھا اور اس کے بعد لون بڑھتے بڑھتے دوہزار اٹھارہ تک وہ لون کہاں تک چلا گیا اب ذرا اور گراف کی بات کرتے ہیں دوہزار آٹھ میں جب کہ پسپاتی کے قوت آئی تو اس کے بعد اس اومنی گروپ نے کتنی ترقی کی ہے وہ آپ اس گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں ان کی جو گراف ہے وہ کچھ اور ہے لیکن اس کے بعد ان کی گروت بڑھتی ہی چلی جاری ہے اور انہوں نے کتنا لون لیا دوہزار آٹھ میں لون اس کے بعد دوہزار نو اور دس میں بڑھا اور دوہزار تیرہ میں تو اس سے بھی زیادہ قرضہ بڑھا گیا اب ذرا جی آئی ٹی کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں جس نے بحریہ ٹاؤن کی کارگزاریوں سے بھی پردہ اٹھایا ہے ساتھ منزلہ آئیکن ٹاور میں غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر پھڑا کیا گیا ہے مزید اس رپورٹ میں دیکھئے جالی اکاؤنٹس کیس جی آئی ٹی رپورٹ نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی اہام راز افشاہ کیے تو چیف چسٹس میاں ساکب نسار نے طلب کر لیا کہاں ہے ملک ریاض ملک ریاض عدالت کو بلاک میل کرنے کے لئے اشتہارات لگوا رہے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں جو پہلے تھا جہاں سرکاری رازی کی بندر بانٹ کی جاتی تھی عدالت نے ملک ریاض کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا بات یہی ختم نہیں ہوتی جی آئی ٹی رپورٹ میں بتایا گیا ساٹھ منزلہ آئیکون ٹاور کلفٹن میں واقع ہے بحریہ گروپ اور ڈنشا کے اسمیں شیئرز ہیں باغ ابن قاسم کی زمین بھی اس آئیکون ٹاور میں آتی ہے چیف چسٹس کے اس تفسار پر جی آئی ٹی رکن نے بتایا کہ ڈنشا آصف علی زرداری کا فرنٹ مین ہے آئیکون ٹاور غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر کھڑا کیا گیا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آئیکون ٹاور میں آصف زرداری گروپ کے پچاس فیصد شیئرز ہیں بحریہ گروپ کے زین ملک نے ستائیس ارب اس پر خرچ کیے